السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین و ناظرین انکہی منتر والا یہ پرانا ویڈیو ایک مرتبہ پھر نیٹ کے اوپر سرخیوں میں ہے تو میں نے سوچا آج کا میرا ویڈیو اس انکہی منتر والے ویڈیو پر بنا دوں اس ویڈیو کے اوپر مجھے ویڈیو بنانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کیونکہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی انجانے میں اس انکہی منتر والے ویڈیو کو یہ بول کر کے شیئر کر رہے ہیں کہ دیکھو ہندو مذہب کی کتابوں میں ہمارے نبی کا نام موجود ہے تو وہیں دوسری طرف غیر مسلم لوگ یہ بول رہے ہیں کہ مسلمان لوگ ایک جھوٹا منتر بنا کر کے ہماری مذہبی کتابوں کا سہارا لے کر کے اپنے مذہب کا پرچار اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں اس لیے میں نے سوچا آج اس ویڈیو کے اوپر وضاحت کے ساتھ ایک ویڈیو ضرور بنانا چاہیے تو کیا واقعی ایسا کوئی منتر ہے جسے انکہی منتر کہا گیا ہے اور اس منتر کا جو حوالہ دیا گیا ہے وہ ہندو مذہب کی جو چار وید کی کتابیں ہیں اس میں سے اثر وید ایک کتاب ہے اثر وید کا حوالہ دیا گیا ہے تو سب سے پہلے انکہی منتر والا وہ چھوٹا سا ویڈیو دیکھئے اس کے بعد بات کریں گے کہ یہ ویڈیو کے اندر منتر پڑھنے والا بندہ کون ہے کیا یہ منتر صحیح میں ہے یا نہیں ہے یہ ساری باتیں بعد میں پہلے چھوٹا سا ویڈیو دیکھ لیجئے جس میں وہ انکہی منتر پڑھا جا رہا ہے ویڈ کا منتر ہے وہ انکہی کا منتر ہے جس کو سکرات کے عالم میں جب مرتیو جان نہیں نکلتی ہے تو اس وقت مہا برحمان کو بلایا جاتا ہے اور یہ منتر پڑھا جاتا ہے اس منتر کا نام رکھا گیا ہے انکہی یعنی کسی سے کہا نہیں جا سکتا ایسا چھپایا گیا ہے اس منتر اور وہ منتر اس طرح ہے کہ لا الہ حرنی پاپم لا الہ حرنی پاپم اللہ الہمبہ پرمپدم اور جنم ویکنٹ پرابتی جنم ویکنٹ پرابتی تو جپے نام محمدم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انواد ہوا لا الہ حرنی پاپم اے بھٹ لا الہ کہنے سے تیرے پاپ حرن ہو جائیں گے اللہ الہمبہ پرمپدم اور اللہ کو پیدا کرنے والا مان لینے سے تجھے پرمپدی مل جائے گی اور جنم ویکنٹ پرابتی اور ہمیشہ کے لیے سورگ پرابت کرنا چاہتا ہے جنت حاصل کرنا چاہتا ہے تو جپے نام محمدم تو محمد صاحب کے نام والا کلمہ جپلے ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا اب بات کرتے ہیں کہ ویڈیو کے اندر منتر پڑھنے والا انسان کون ہے اور کیا واقعی ہندو مذہب کی کتابوں کے اندر اس طرح کا کوئی منتر ہے یا نہیں ہے تو ویڈیو کے اندر جو انسان منتر پڑھ رہا ہے بہت سارے لوگ بول رہے ہیں کہ وہ ایک برامن ہے پنڈت ہے بلکل غلط وہ ایک مسلمان ہے اس کا نام شاید عزیز باوہ ہے جو ماراشٹ یا گجرات کا رہنے والا ہے اب بات کرتے ہیں کیا واقعی ہندو مذہب کی کتابوں کے اندر اس طرح کا کوئی منتر ہے بھی یا نہیں ہے تو اس منتر کی سچائی جاننے کے لیے اس ویڈیو کی سچائی جاننے کے لیے میں نے اس ویڈیو کے نیچے جتنے بھی غیر مسلموں نے کمنٹ کیے تھے میں نے اس قریب قریب سارے غیر مسلموں کے کمنٹ پڑھے اس ویڈیو کی سچائی جاننے کے لیے میں نے ایک دو برامنوں کے ویڈیو بھی دیکھے سب نے پوری طرح سے اس بات سے انکار کیا کہ ہماری مذہبی کتابوں کے اندر اس طرح کا کوئی منتر نہیں ہے نہ اثر وید میں نہ چاروں ویدوں میں سے کسی وید میں نہ اس کے علاوہ ہماری کسی بھی مذہبی کتاب کے اندر اس طرح کا کوئی منتر ہے کچھ غیر مسلموں نے یہ کمنٹ ضرور کیے کہ یہ ایک تلسی داس کا دوہا ہے یہ بات پھر بھی ماننے میں آتی ہے کہ یہ کسی سادو سنت کا دوہا یا اشار ہو سکتے ہیں باقی سارے غیر مسلموں نے پوری طرح سے اس بات سے انکار کیا کہ یہ ہماری مذہبی کتابوں کا کوئی منتر ہے اکاد مسلمان نے یہ بھی کمنٹ کیا کہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں ایک برامن نے آ کے بتا دیا تھا کہ جب کوئی غیر مسلم ہندو مرنے والا ہوتا ہے تو ہم یہ انکہی منتر پڑھ کر کے اس کے کان میں پھونک دیتے ہیں پر یہ ساری باتیں بلا ثبوت اور بنا سند کی ہیں ان باتوں کا کوئی ثبوت کوئی سچائی نظر نہیں آ رہی ہے اس لئے ان مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو اس طرح کی بنا سند بلا ثبوت والی باتوں کو شیئر کر رہے ہیں ان سے میں ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے اسلام کی شان دکھانے کے لیے ہمارے نبی کی شان دکھانے کے لیے اس طرح کی جھوٹی اور بلا سند اور بنا ثبوت کی باتوں کا سہارا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چاند کی طرح روشن ہے لہذا میرے مسلمان بھائیوں جب تک کسی چیز کی پوری طرح سے سچائی معلوم نہ ہو جائے آپ کے ہاتھ میں ثبوت اور سند نہ آ جائے تب تک اس طرح کی چیزوں کو شیئر کرنے سے پوری طرح سے پریز کریں ورنہ وہ غیر مسلم لوگ مزاک بنا رہے ہیں کہ دیکھو مسلمان لوگ ہماری مذہبی کتابوں کا سہارا لے کر کے من گھڑت منتر بنا کر کے اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اپنے دین کا پرچار کر رہے ہیں لہذا اس طرح ہم مسلمانوں کی آپ لوگ ہسی نہ اڑاؤ خدا کے واسطے جب تک کسی چیز کی سچائی پوری طرح پتا نہ چلے اسے شیئر نہ کریں مسلمانوں تک ویڈیو پہنچائیے بولنے میں سمجھانے میں کمی پیشی یا غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ